بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی کہ سعودی عرب میں ٹریفک وائولیشن کے قوانین کو روز بر روز بڑھایا جا رکھا ہے ان کے جرمانوں کو اپ ڈیٹ کیا جا رکھا ہے روز بر روز اور میں بھائی وقتاً وقتاً آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کسی بھی ایسی گلتی سے بچ جس میں بھائی آپ کا مالی اور جانی نقصان نہ ہو زیادہ تر مالی نقصان سے ہی متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں بھائی سب سے پہلے آپ نے تھم نیل تو میرا پڑی لیا ہوگا اس کے متعلق آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں میں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ہی میں یہ بتا دوں بھائی اگر آپ نے کہیں بھی آپ روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے کسی میں گاڑی لگا دی ہے تو وہ بندہ تو اگر گاڑی میں مجود ہے تو پھر تو آپ بھاگی نہیں نہ سکتے ہیں پھر تو آپ کو وہ روکے گا آپ کے ساتھ تفصیل سے بات چیت کرے گا وہ جو بھی شرطہ مرتائے گا آپ کی جو بھی دونوں کا نقصان وغیرہ دیکھے گا اس کے بعد جو بھی ہوگا پلنٹی وہ ڈال دے گا جس کو ڈالنی ہوگی اس کے بعد بھائی اگر وہ گاڑی کہیں کھڑی ہوئی ہے اگر آپ وہاں سے گاڑی لے کے جا رہے ہیں آپ نے اس گاڑی کو ٹکر لگا دی ہے وہاں پر بندہ تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور اگر آپ بھاگ گئے ہیں تو میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں چھوٹا سا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سعودیہ میں بھائی میں ریاض میں مجود تھا ناصریہ پاکستانی سکول ہے جو میرے بھائی وہاں پر ہے انہوں نے تو دیکھا ہوگا وہاں پر میں مجود تھا تو ایک گاڑی نہ ایسے سعودی آ رہا تھا اس نے ایسے گاڑی ادھر سے موڑی تھی تو وہ ساتھ ادھر گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس میں اس کی ہلکی سے گاڑی ٹچ ہوئی تھی اس کا آپ سائیڈ میرر آپ بولنے سائیڈ والا شیشہ جو ٹوٹ گیا تھا تو وہ سعودی ادھر کھڑا ہو گیا میں ادھر کھڑا ہوا تھا میں یہ سین دیکھ رہا تھا اس نے یہ نہیں دیکھا یہ لڑکا دیکھ رہا ہے نہیں وہ خود کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا وہ وہاں انتظار کرتا رہا ہے پہلے تو دس منٹ کے بھی یہ بندہ آ جائے تو اس کے ساتھ میں باتچیت کروں جب وہ بندہ نہیں آیا تو پھر اس نے بھائی اپنا موبائل نمبر لکھا لکھ کر ادھر اس کے شیشے کے ساتھ ایسے لٹکا دیا یعنی کہ ہوا سے گرے بھی نہ تو وہ خود چلا گیا بھی بندہ آئے گا وہ خود مجھ سے رابطہ کرے گا اور ہم باتچیت سے مسئلہ حل کر لیں گے یہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے جب کوئی آپ کو بندہ نہ مل رہا ہو تو پھر آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں اپنا موبائل نمبر وہاں پر لٹکا کر جا سکتے ہیں وہ آپ سے بھائی باتچیت کر لے گا اگر آپ نے بھائی ایسی گاڑی کہیں پر گھڑی ہوئی گاڑی میں ٹکر لگا دیا یا چوڑ لگا دیا گاڑی کو کہیں سے اس کو کوئی خراش بغیرہ لگ گیا ہے آپ نے گاڑی اپنی نہیں روکی ہے کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا ہے آپ نے بولا نکلو ادھر سے تو بھائی اگر تو آپ بچ گئے تو بچ گئے اگر آپ فس گ کیسے اگر بھائی آپ کو بھائی بعد میں کسی نے کسی طریقے سے کسی سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے یا کسی بندے نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے تو بھائی شرطوں کو پتہ چل گیا تو پھر وہ آپ کو بھائی سعودی قوانین کے ابھی جو نیا قوانین لوگوں نے مطارف کرویا اس کے مطابق بھائی آپ کو تین مہینے قید اور دس ہزار ریال جرمانہ ہو سکتا ہے یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں ہاں جس کی گاڑی آپ نے ٹھوکی ہے بھائی وہ اگر آپ پر رحم دل کر دے تو آپ کا ہو سکتا ہے آپ کی بچت ہو جائے ورنہ تین مہینے بھائی قید اور دس ہزار ریال جرمانہ ہے اور اس کے علاوہ جو گاڑی اس کا نقصان ہے وہ علیدہ سے آپ بھریں گے ابھی آتے ہیں جی میگ نیوز کی طرف جو میں نے آپ کو بتائی ہے تھامنیل پر آپ نے پڑی بھی ہے کہ سعودی عرم میں اگر ایکسیڈنٹ میں بھائی کو آدمی خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی پلنٹی کیا ہے سعودی عرم میں ابھی تو بھائی بہلی بات تو یہ اگر آپ میں ایکسیڈ میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ اور آپ کے پاس لائسنس وغیرہ ہے تو آپ کے لائسنس کر رہا ہے گاڑی کے تمیم تموم ہے تو ایک ایسے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے بس جاتے ہوئے وہ بھی آ رہا تھا گاڑی سلپ ہوئی ہے یا جو بھی ہوئی ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے معاملہ کچھ آپ کے بھائی آپ پر کو رحم دلی کی جائے پھر بھی آپ کو فائن اور جیل تو ضرور ہوگی لیکن اور اگر آپ آپ کے پاس بھائی لائسنس نہیں ہے گاڑی کے تمیم نہیں ہے یا یہ دونوں چیز ہیں تو اگر آپ کی گلتی ہے آپ نے بالکل گلتی کی ہے کسی بندے کو ٹکر لگانے میں تو بھائی سارا سارا آپ کی گلتی ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو بھائی چار سال قید اور دو سو الف ریال یعنی کہ دو لاکھ ریال جرمانہ ہوگا اگر بھائی آپ کی گلتی ہے سارا سارا آپ کی گلتی ہے تب اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ سے کوئی خدا نہ خواستہ کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو چار سال قید دو لاکھ ریال جرمانہ ہے یہ میں آپ کو ساتھ واضح کرتا چلوں سعودی عرب کی بھائی سڑکوں پر بغیر لائسنس کے بلکل گاڑی مت چلائیے گا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ تفصیل واضح کرتی ہے ایکسیڈنٹ بغیرہ کے جو کیس ہیں وہ تو اور ہیں بہت سے بھائی قصے ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ادھر سعودی عرب میں تو بھائی اگر وہ آپ کو سنانے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن بغیر لائسنس کے چھوٹی سی بات بتا دوئے کہ میرا دوستہ وہ صرف سوپا ٹائم گاڑی سٹارٹ کیا اور بیک گیر لگایا تھوڑی پیچھے کاروں جب بیک گیر لگایا تو ریس زیادہ ہوگی اس سے تو پیچھے لینڈ کروزر کھڑی ہوئی تھی جی آج سے کوئی کہہ دیا دمکہ دور کی لینڈ کروزر تھی جی وہ تو اس ٹائم کی وہ لینڈ کروزر کھڑی ہوئی تھی وہاں پر تو وہ اس کو ٹکر لگی تو وہ بائی بندے نے شوٹ ڈال دیا اس نے بولا بھی اس نے میری گاڑی کو ٹکر لگا دی حالانکہ ہے تو اس کا قصور تھا لیکن اس کے پاس لائسنس ہوتا تو پھر قانونی کاروائی کا ثرو جو بھی دو چار سو پانسو اس کی گاڑی کے اوپر لگتا وہ لگا کر جان چھڑا ہی جا سکتی تھی لیکن اس بندے کے پاس تو بائی لائسنس ہی نہیں تھا تو وہ شوٹ ڈال دیا کہ اس نے تو شراب پیئی ہوئی ہے ایسے ہے ویسے ہے اس کو پتہ نہیں ہے حالانکہ اس سے مسٹیک ہوگی بس تو بھائی اس کو ٹھیک تھاک پیسے دینے پڑے اس سعودی کو اور اپنی گاڑی کا جو نقصان ہوا وہ بھی پھر اپنی جیب سے ٹھیک کروانا پڑا تو اگر آپ کے پاس لائسنس ہے پھر تو آپ روڑوں پر گاڑی چلائیں گلی محلوں میں چلائیں اگر آپ کے پاس بھائی لائسنس نہیں ہے تو بلکل گاڑی مت چلائیں سعودی عرب کی سٹکو روڑوں پر آپ کو میں نے تفصیل سے اگاہ کر دیا ہے خدا نہ خواستہ کہ میری کسی دوست بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ تو بھائی بھا خوبی جانتا ہوگا سعودی عرب متعلق آپ کو بھائی کوئی بھی اور نیوز جانی ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس نیوز کے متعلق اگاہ کر سکوں گا اچھے سے کوشش کروں گا اپنی صدقہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ